اسٹیڈی مینٹری یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ سبھی درشکوں کا خاردک سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے میں لے کے آئے ہیں NCRT کلاس 6 کی جو ساماجک اوہم راجنیتک جیون بھاگ برطم پستک ہے اس پستک میں جو بھی مہتپون چپٹر ہیں ان چپٹروں سے مہتپون بندوں کا سنکلن ہم آج کے ویڈیو میں لائے ہیں یہ پستک جو ہے یہ پستک سبھی پرکار کی جو کمپیٹیشن ایکزام ہے اس میں سے جو کیوں سناتے ہیں وہ انہی پستکوں پر آدھاریتیں ہوتے ہیں یہ پستک پوری طرح اوثینٹک مانی جاتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم جو پولٹیکل سائنس کے مہتپون پونٹس کی چرچہ کرنے دارے ہیں وہ سبھی اسی پستک پر آدھاریت ہے تو اس پوری پستک میں جو بھی امپورٹینٹ ٹوپک ہیں ان سبھی کو ہم نے آج ایک ویڈیو میں سنکلیتیں کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی سچنے آپ کو دولند پرابتے ہو سکیں تو شروع کر رہے ہیں رانیتوی جان ککسا چھے کے مہتپونے بندو اس میں سب سے پہلے بندو کی ہم بات کریں تو وہ ہے تیبت کا ایک گرنت ہے جس کا نام ہے کیسر شاگہ جو لڈاک میں کافی پرچلیت ہے لڈاک بھاٹ کا ایک اندرساسیت پردیش ہے کسمیر کے لوگ بکری کی اون سے پسمینا سالیں بونتے ہیں تو جو پسمینا سالیں آتے ہیں کسمیر کی جو بہد ہی گرم ہوتی ہیں تو وہ بکری کی اون سے نیرمیتیں ہوتی ہیں اگر بندو کی ہم بات کریں کیرل میں لونگ الائچی کالی میت یہاں بریکٹ میں ان کے انگلیس ورزنیں دیئے گئے ہیں جو بھی انگلیس ورز میڈیم کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو کٹھین سندھ ہیں ان کو سمجھنے میں کسی پرکار کی کوئی دکت نہ آئے اس لئے ہم نے اس کے انگلیس میننگ بھی بریکٹ میں لکھے ہیں تو کیرل میں کس کا اوت پادن ہوتا ہے لونگ الائچی اور کالی میت کا سب سے پہلے عربی اور یہودی ویاباری جو تھے وہ کیرل آئے تھے تو کیرل میں کون سے ویاباری سب سے پہلے آئے تھے یہ ایمپورٹنٹ کیوشن بن جاتا ہے اسرہ مسیح کے دھرم دودھ سندھ تھومس لگ بھگ دو ہزار سال پہلے کیرلے آئے تھے بھارت میں بھی اس سائی دھرم لانے کا سرے کن کو جاتا ہے سندھ تھومس کو سات سو سال پہلے آئے ابن بطوتا نے اپنے یاترہ ورطانت میں یہاں کے مسلم سمجھے کی اچھی استطیقے بارے میں لکھا تھا اب آپ کو یہ بتانا ہے ابن بطوتا کا جو یاترہ ورطان تھا اس کا کیا نام ہے اگلا بندو ہے واسکوڈی گاما پانی کے جہاں سے بھارتے پہنچے تھے تو یہ کیوشن بھی کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے کہ واسکوڈی گاما کس راستے سے بھارتے آئے تھے پورتگالیوں نے یوروپ سے بھارت تک کا سمندری راستہ کھو جاتا اگلے بندو کی ہم بات کریں کیرل میں مچھلی پکڑنے کا ایک جال ہوتا ہے جو جال جیسا ہوتا ہے وہ چین کے جالوں سے خوبھو ملتا ہے تو جیسے کیرل میں مچھلی پکڑنے کا جال ہے ویسے ہی چین میں بھی جال ہیں جن کو چین میں جناولا کے نام سے جانا جاتا ہے اور چین میں جو تلنے کے برطن ہوتے ہیں ہم کھانا پکاتے ہیں کھانا تلتے ہیں ایسے برطنوں کو چین میں چیننا پٹے کے نام سے جانا جاتا ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں تو اگلا بندو جو ہے وہ ہمارے پہلے پردھان مطری پنڈی جوار لال نیرو کی جو پستک ہے بھارت کی خود اس پستک سے ان کا یہ کتھن سنگرہیتے کیا گیا ہے اس کتھن میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ ایک تا کوئی باہر سے تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہے بہت ہی گہری ہے جس کے اندر الگ لگ طرح کے بشواس اور پردھاؤں کو سویکار کرنے کی بھاؤنا اسطیت ہے اس میں ویویدتا کو پہچانا اور پروچسائیتے کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مہاریپوں کتھن انہوں نے اپنے پستک کون ہے وہ بھی ڈاکٹر بھیمراو امبیٹگری ہیں اور کئی بار یہ کیسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹگر کس جاتے سے آتے ہیں تو وہ مہار جاتے سے آتے ہیں جن کو بہتی نم سرینی کی مانے جاتی تھی اب ہم بات کریں اگلے بند اگلا دو چپٹر ہے وہ سرکار سے سمدھت ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہاں تو ہم کیول مہاریپوں بندوں کا ہی سنگلن اس ویڈیو میں کر رہے ہیں اگر آپ کو ملٹیپل چوئیس ویڈیوشن ان چپٹروں سے سمدھت دیکھنے ہیں تو اپنے اس یوٹیوب چینل کی جو پلی لسٹ ہے وہاں پر ریٹ ایس ایسٹی سے سمدھت یہ سبی کیوشن وہاں پر آپ کو مل جائیں گے سبی کیوشنوں کی ہم نے ویڈیوشن کر رکھی ہے تو آپ وہاں جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جو ابھی چل رہا ہے اور اس کے بعد میں اپنی تیاری کو پرکھنے کے لیے آپ وہ ایم سی کیو والے کیوشن دیکھ سکتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم دیکھیں گورنمنٹ سے سمبندی تھی کچھ میں ترونی بندو سب سے پہلے ہم بات کریں سرکار کے تین اسطر ہوتے ہیں سب سے نچلا اسطر جو ہوتا ہے وہ اسٹھانیے سرکار اسٹھانیے ساسن کہتا ہے جو گاؤں اور شہر سے سمبندیت ہے سرکار کا جو منتھے مسطر ہے وہ راجے سرکار کہلاتا ہے اور سرکار کا سب سے اوچتم اسطر جو ہے وہ راشتری یا کینڈریہ سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں اندر پردیش راجے کے پونر گھٹھن کے بعد دو جون دو ہزار چودہ کو تیلنگانہ بھارت کا انتیسوہ راجے بنا تھا تو دو ہزار چودہ سے پہلے مطلب دو جون دو ہزار چودہ سے پہلے بھارت میں کتنے راجے تھے اٹھائیس راجے تھے اور سات کے اندر سات کے پردیش مگر دو جون دو ہزار چودہ کو اونتیسوہ راجے کس کو بنایا گیا تیلنگانہ کو تو اس پرکار یہاں راجیوں کی سنخیہ بڑھ کر اونتیس ہو گئی مگر یہ سنخیہ زیادہ دنوں تک نہیں رہی اکتیس اٹھوبر دو ہزار گونیس سے جمہو اور کسمیر دو الگ الگ کے اندر ساتھ پردیشوں میں اسے بانٹا گیا تو زمہو کسمیر کو دو الگ الگ کے اندر ساتھ پردیشوں میں بات دیا تو زمہو کسمیر جو راجی تھا وہ کم ہو گیا تو واپس راجیوں کی سنخیہ اٹھائیس آگئے مگر زمہو کسمیر کو دو کے اندر ساتھ پردیشوں میں باتا گیا ایک تو جمہو اور کسمیر اور دوسرا لجد حق تو اس پرکار کے اندر اگلے بندو کی ہم بات کریں سرکار قانون بناتی ہے اور لوگوں کو قانون ماننے کے لیے باتیں کرتی ہے کہ جو بھی نیم جو بھی قانون بنتے ہیں وہ سرکار دوارہ بنا جاتے ہیں اور ان قانونوں کی پالنا جنتہ کو کرنی پڑتی ہے جنتہ ان قانونوں کو مان کر ان کے حساب سے کام کرتی ہے سرکار دوارہ اگر کسی قانون کا اُلنگھن کیا جاتا ہے تو جو پیڑی تویکتی ہے وہ نیالے میں جا سکتا ہے ان کے خلاف یاچی کا دائرے کر سکتا ہے اگلہ بندو ہے سرکار کے پرکار تو یا ہم کیوں انہیں مہتپون بندوں کا دھن کر رہے ہیں جو ککسہ چھے میں دیا گیا تو ککسہ چھے میں انہیں کا سنکھشت روپ دیا گیا ہے جیسے جیسے ہم آگے کی ککسہ میں بڑھتے جائیں گے تو ہم ان کو وشتریت روپ سے بڑھتے جائیں گے سرکار کے دو مکھے پرکار ہوتے ہیں لوکتانترک اور رازتانتری تو لوگوں دوارہ مطدان کی آدھار پر جو سرکار چونی جاتی ہے اس کو لوکتانترک سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے لوکتانترک سرکار میں لوکتانترک سرکار میں کیا ہوتا ہے سرکار کو اپنے دوارہ لاغو نینوں کی جانکری جو ہے وہ جنتا کو دینی ہوتی ہے کیونکہ جنتا ہی ان کو چون کر پھیلتی ہے مگر رازتانتری سرکار جو ہے اس میں جو بھی نینے لیے جاتے ہیں ان کی سکتی جنتا کے پاس نہ ہو کر کیول راجہ یا رانی کے پاس ہی ہوتی ہے تو یہ اس میں انتر ہے پھر ہم بات کریں اپنا بھار دیش جو ہے اس میں کونسی سرکار ہے تو یہاں ہم بات کریں ہر دیش میں لوکتانترک سرکار پائے جاتی ہے لوکتانترک کے ارد کی بات کریں اس کارت ہوتا ہے لوگوں کا ساسن یا پھر اس کو ہم جنتا کا ساسن بھی بول سکتے ہیں جنتا کیا کرتی ہے اپنی پرتین ہیدی کو چون کر سنسدک بھیجتی ہے جو سرکار بنانے میں اپنا یوگدان دیتا ہے شروعاتی دور میں کیا ہوتا تھا جو وقتی پڑھا لکھا ہے اور جس کے پاس سمتتی ہے وہی پوروش جو ہے وہ ووٹ دے سکتا تھا اسے ہی ووٹ دینے کا ادھکار تھا مگر اب دھیلے دھیلے اس میں پریورتن آ چکا ہے گاندی جی نے اپنی پتری کا ینگ انڈیا میں 1931 کو لکھا تھا کہ میں یہ ویچار کبھی بھی سہن نہیں کر سکتا کہ جس ویکتی کے پاس سمتتی ہے وہی ووٹ دے سکتا ہے مگر جس ویکتی کے پاس چریتر ہے پر سمتتی یا سکتا نہیں ہے اور جو دن بھر خون پسینہ بھا کر ایمانداری سے کام کرتا ہے وہی ویکتی ووٹ نہیں دے سکتا کیوں؟ کیونکہ اس نے گریب ہونے کا گناہ کیا ہے تو گاندی جی نے اپنی ویدنا اس پتری کا میں پرکٹ کی ہے کہ ایک گریب کو ووٹ دینے کا ادھکار کیوں نہیں ہے؟ اگلے بندو کی ہم بات کریں امریکہ میں مہیلاؤں کو ووٹ دینے کا ادھکار انیس سو بیس میں ملا تھا جبکہ انگلین میں مہیلاؤں کو ووٹ دینے کا ادھکار انیس سو اٹھائیس کو ملا تھا آپ کو کمنٹ بکس میں یہ بتانا ہے اگر یاد ہو تو بھارت میں مہیلاؤں کو ووٹ دینے کا ادھکار کب ملا تھا؟ اگلے چپٹر کی بات کریں تو وہ پنچائیتی راہ سے سمجھت ہے اس چپٹر میں ہم بات کریں سب سے پہلے آتی ہے گرام سبھا گرام سبھا جو ہے یہ سب سے نچلے ہستر کی سبھا مانی جاتی ہے ایک پنچائد کے چھتر میں رہنے والے سبھی ویشکوں کی یہ سبھا ہوتی ہے ہر گاؤں کی بیٹھک اس میں الگ الگ آیوجیت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا ویشتی جس کی عمر 18 ورش یا اسے ادھیک ہوتی ہے اور جسے ووٹ دینے کا ادھیکار پرابت ہو تتھا جس کا نام گاؤں کی متداتہ سوچی میں درد ہو وہ گرام سبھا کا سدسے ہوتا ہے اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ گرام سبھا کا سدسے کون ہوتا ہے اگر آپ 18 ورش یا اس سے ادھیک آئے کے ہیں تو آپ گرام سبھا کے سدسے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ سرط یہ ہے کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے اگر آپ 20 سال 25 سال کے ہیں اور اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو آپ گرام سبھا کے سدسے نہیں ہیں اگلے بندو لوگ مل کر سرپنچ کا چناؤ کرتے ہیں جو پنچایت کا مکھیا ہوتا ہے کہ جیسے اس میں بھی کیا ہوتا ہے سرپنچ کا چناؤ جو ہے وہ جنتہ دوارہ کیا جاتا ہے جنتہ ہی اپنے سرپنچ کو چنتی ہے وارڈ پنچ اور سرپنچ مل کر 5 سال کے لئے گرام پنچایت کا گھٹھنے کرتے ہیں تو اگر ہم کاریہ کال کی بات کریں تو پنچایت کا جو کاریہ کال ہے وہ 5 ورس کا ہوتا ہے اس کے بعد میں دوبارہ سناؤ کروائے جاتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی وارڈ ہیں ان وارڈوں سے ایک ایک وارڈ پنچ سے چنا جاتا ہے اور ان وارڈ پنچوں میں سے ہی ایک کو اپسرپنچ بنایا جاتا ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں گرام پنچایت ایوان گرام سبھا کا ایک سچیو ہوتا ہے جس کی نیوکتی سرکار کے دوارہ کی جاتی ہے تو گورنمنٹ کا ایک کرمچاری ہوتا ہے جو گرام سچیو ہوتا ہے وہی کیا کرتا ہے اس گرام پنچایت کی بیٹھ کے بولاتا ہے اور اس میں جو بھی نینے لیے جاتے ہیں ان کو وہ ریکوڈ رکھتا ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں گرام سبھا کی بیٹھک میں گرام پنچایت اپنی یودنائی لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اور گرام سبھا جو ہے وہ پنچایت کو پیسوں کے دروپیوگ ایون کوئی بھی گلت یا منمانے دھنسے کام کرنے سے روکتی ہے تو پنچایت پر کون لگام لگا کے رکھتی ہے گرام سبھا گرام سبھا جو ہے وہ پیسوں کے دروپیوگ کو روکتی ہے جو پنچایت بے پھیجول کھرچی کرتی ہے اسے وہ روکتی ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں تو وہ ہے گرام پنچایت گرام پنچایت کا کام کیا ہوتا ہے گرام پنچایت کا کام ہوتا ہے گاؤں میں وکاس کاریے لگو کروانا جیسے سڑکوں نالیوں اسکولوں بھاؤنوں پانی کے سروتوں اور انہیں سروجنک اپیوگ کے بھاؤنوں کا نرمان اور ان کا رکھ رکھاؤ اس تھانیے کر لگانا ایون کر اکٹھا کرنا گاؤں کے لوگوں کو روزگار دینے سمجھ سرکاری یوزنے لگو کروانا یہ سبھی کام جو ہیں یہ گرام پنچایت کے کھوٹے ہیں اگلے بندو کی ہم بات کریں گرام پنچایت جو ہے یہ لوگتانترک سرکار کا سب سے پہلا اس طرح مانا جاتا ہے اور جو گرام پنچایت ہے وہ کس کے پرتی جواب دے ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا تھا اس کے کاریوں پر فضول کرچے پر کون یہ انتر رکھتا ہے گرام سبھا تو یہ گرام سبھا کے پرتی جواب دے ہوتی ہے کوئی بھی کاریے کرتی ہے تو اس کا جواب گرام پنچایت کو گرام سبھا کو دینا ہوتا ہے تو گرام پنچایت جو بھی کام کرے گی اس کے بارے میں وہ گرام سبھا کو سوچیتے کرے گی اگلہ بندو ہے پنچایت سمیتری سے سمجھ دیو جو لوگتانترک سرکار کا دوسرا اسطرمانہ جاتا ہے جسے وکاس کھنڈ یا جنپد پنچایت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کئی گرام پنچایت جو ہیں وہ مل کر پنچایت سمیتری کا نمان کرتی ہیں تو پنچایت سمیتری کا چھتر وشتریتیں خو جاتا ہے اگلہ بندو ہے جلہ پریشت جلہ پریشت جو ہے یہ لوگتانترک سرکار کا تیسرا اسطر ہے اور یہ جلے کے اسطر پر وکاس کی یوگنیں بناتی ہیں یہ سبھی پنچایتوں میں آنٹی تراشی کے ویورن کی ویلوستہ کرتی ہے کہ کس پنچایت میں کتنے روپے بھیجنے ہیں سبھی کہ ویلوستہ جلہ پریشت دوارا ہی ہوتی ہے تو یہاں ہم کیوں ایک ایک لائن میں ان کے مہتپون بندو پڑ پائے ہیں ان کا وشتریت ہر دن ہم آگے کی کقصوں میں کریں گے اگلہ بندو ہے جمین کو مابنا اور جمین کا ریکورڈ رکھنا پٹواری کا ایک مکھے کام ہوتا ہے پھر پٹواری کو الگ الگ ناموں سے بھی بکارا داتا ہے لیکھ پال کرمچاری گرامین ادھکاری کانونگو تو یہ سبھی پٹواری کے مہتپون نام ہیں پٹواری کے پاس جمین مابنے کے لیے ایک لمبی لوہے کی جنزیر ہوتی ہے جسے جریب کہا جاتا ہے تو پٹواری ایکزام میں کئی بار یہ کیسے پوچھا جاتا ہے کہ پٹواری کے پاس ایک لوہے کی جنزیر ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو وہ جریب کہلاتی ہے اگلہ بندو ہے بھارت میں سبھی راجزو ہیں وہ جلوں میں بٹے ہوئے ہیں جمین سے دوڑے معاملے اپکھنڈوں میں باٹے گئے ہیں جیسے کی اپکھنڈ کون کون سے ہوتی ہیں تعلقہ اور تحصیل یہ اپکھنڈ کہلاتی ہیں اس میں سب سے اوپر جلہ دکاری ہوتا ہے اور جلہ دکاری کے نیچے تحصیل دار ہوتا ہے اور تحصیل دار جو ہوتا ہے وہ پٹواری کے کاریوں کا نرکسنے کرتا ہے اگلے بندو کی ہم بات کریں ہندو ادینیم دھارہ دو ہزار پانچ نئے قانون کے تحت پریواروں میں بیٹوں بیٹیوں اور ان کی ماں کو زمین کے سمان بھاگ ملتے ہیں اس قانون کے دوارہ اوڑتوں کو ادھک فائدہ ہوا ہے اس دو ہزار پانچ والے ایک سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ زمین پر پتا کے بعد میں کیول پتروں کا ہی ادھکار ہوتا تھا اب ہم بات کریں اگلا چپٹر ہے نگر پرشاشن نگر پرشاشن میں پہلا بندو ہے بڑے سہروں میں پرشاشن چلانے والی دو سہنشتہ ہوتی ہے اس کو نگر نگم کہتے ہیں اور چھوٹے سہروں میں یہ دو پرشاشن چلانے والی سہنشتہ ہوتی ہے وہ نگر پالی کا کہلاتی ہے چھوٹے کشبوں میں نگر پالی کا اسے کہا جاتا ہے اگلا بندو ہے سہروں کو وہ الگ الگ وارڈوں میں باتا جاتا ہے اور ہر وارڈ سے ایک پارشد کا چناؤ کیا جاتا ہے جس کا چناؤ جنتا کرتی ہے کچھ پارشد مل کر سمیتیوں کا گھٹن کرتے ہیں اور ان کے کاریوں کو لاغو کروانے کا کام جو ہوتا ہے وہ آیوکت مطلب کمیشنرز اور پرشاشن پرشاشنک کرمچاری کے دوارہ کیا جاتا ہے اور یہ جو آیوکت اور پرشاشنک کرمچاری ہیں یہ سرکار کے دوارہ نیوکتے کیے جاتے ہیں اگلے بندو یہ ہم بات کریں نگر نگم کو آئے کہاں سے پراپت ہوتی ہے تو جو نگر نگم ہے وہ کئی پرکار کے کروں سے آئے پراپت کرتی ہے جیسے کی دھن کر سمپتی کر شکشہ منورنجن کر ویوسائے کر یہاں سے انہیں آئے پراپتے ہوتی ہے ان کے علاوہ سرکار جو بھی انودان دیتی ہے اس سے بھی نگر نگم کو آئے پراپتے ہوتی ہے اگلہ بندو ہے انیس سو چورانمی اسوی میں گندگی کے کارن سورت سہر میں پلیگ روگ پھیلا تھا جو ہوا کے جریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پرویسے کر جاتا تھا آپ کو یہ بتانا ہے کہ پلیگ روگ کسی پھیلا تھا سہری ایون گرامی چھتروں میں سپھائی کو بڑھاوا دینے کے لیے دو اٹوبر دو ہزار چودہ کو سورت سبھارت مشن کی شروعات کی گئی تاکہ گندگی سے کوئی دوبارہ بیمار نہ ہو تو اسی کے ساتھ اپنا یہ چپٹر یہیں سماتے ہو چکا ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہند جے بار